ویڈر آپ کے ساتھ چاہتے ہیں اگر آپ کے ساتھ چاہتے ہیں ہماری ویڈیو آپ کے ساتھ چاہتے ہیں السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں ایک دفعہ پھر ویلکم ٹو تنویر سےز اور انڈیا کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ انڈیا کی ٹیم ہے وہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے فائنل میں وہ نیوزیلنڈ کے ساتھ کھیلے گی اور پہلے نمبر پہ آگئی ہے میرے خلال میں اس سرشی خوشی کی بات ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتی اور آج جس طریقے سے ٹیسٹ میچ ختم ہو گیا آپ کو پتا ہے انڈیا کی جو پچیز ہیں وہاں پہ بال سپن اتنا ہوتا ہے تو انگلینڈ کے پلیئرز ہوں یا کوئی جسی بھی ٹیم آئے باہر سے ان کے لیے کھیلنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ بال سپن ہوتا ہے وہاں کھیلنا بہت آسان نہیں ہے اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ایک انگلینڈ سے انگلینڈ کی جو ٹیم ہے یہ ٹیسٹ میچ ہار گئی اور دوسری انگل میں بھی 135 پہ آل آؤٹ ہوئے ایشوند نے اور پٹیل نے پھر پانچ پانچ آؤٹ کیے دوسری انگل میں اگر ٹوٹل وکٹس دیکھی جائے ایشوند کی اور پٹیل کی ایشوند نے 32 آؤٹ کیے پٹیل نے 27 آؤٹ کیے 59 وکٹس بنتی ہیں چار ٹیسٹ میچز کے اندر دو بولرز نے 59 وکٹس لئے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سپنرز نے کتنا ڈومینٹ کیا اسپیشلی انڈیا کے جو سپنرز نے جو وکٹس لئے ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنے ہوم گراؤنڈ کا اپنی پچس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا ایشوند نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا پہلے ساؤت آفریقہ کے کیس انہوں نے 31 آؤٹ کیے ہوئے تھے اب 32 آؤٹ کر کے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا ایک سیریز کے اندر اور اگر ہم رنس کی بات کرتے ہیں تو جو روٹ سب سے ٹاپ پہ ہیں پھر اس کے بعد روحیش شرما ہے اگر ہم انڈیا کی بیٹنگ لائن اپ کی بات کرتے ہیں اگر ویرات کولی کی بات کریں اجنکے رہانے کی بات کریں پجارہ کی بات کریں شبنگل کی بات کریں ان تین چار جو ٹاپ کے بیٹسمن ہیں ان سے بھی اوپر جو تھے یا زیادہ رنس کیے وہ ایشویند نے کیے پھر اس کے بعد واشنگٹنگ سندر نے کیے رشبہ پنٹ نے تو آؤٹ سٹینڈنگ آپ نے دیکھا ہوگا جو انہوں نے اس ٹیسٹ میچ پر کل کھلی جو سو کیا اس کے علاوہ جو بولرز تھے ان دونوں نے رنس کیے کافی جو انڈیا تو جو میں نے تین چار بیٹسمن گنوائے ان سے بھی زیادہ رنس کیے سوری اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کو جو جیت کا کردار ہے وہ واشنگٹن سندر ہو گیا یا ایشویند ہو گیا ان کا بھی بہت زیادہ بولنگ میں تو ایشویند نے اور پٹیل نے تو آؤٹ سٹینڈنگ بولنگ کر دی لیکن بیٹنگ میں ایشویند کا اور اس کا سندر کا بہت زیادہ کانٹروبیشن ہے آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس دی ہے انڈیا نے اپنے ہوم گراؤنڈ کے اندر کیونکہ ان کے لیے ویسے بھی ایک پریشر آئیز یہ سیریز تھی کیونکہ انہوں نے یہ چیتنا تھا اور یہ ٹیسٹ سیریز جو بھی چیتتا نیوزیلینڈ کے ساتھ وہ کھیلتا فائنل اور یہ جو فائنل ہے یہ میرے خیال میں اب لارڈز میں کھیلا جائے گا آئی تینک ففٹینت جولائی کو شاید کھیلا جائے گا اگر میں مہینہ اگر مجھ سے اوپر نیچہ ہو رہا ہے ففٹین جولائی ہے یہ ففٹین جون ہے ایسے کچھ ہی ہے ففٹین تھے شاید لارڈز میں کھیلا جائے گا تو میرے خیال میں ٹیسٹ سیریز چیمپنشپ کا جو فائنل ہے وہ مزہ آئے گا کیونکہ نیوزیلینڈ جو ہے وہ بھی بڑی ایک ٹف سائیڈ ہے ٹف ٹیم ہے اس کے اگینز بھی اب انڈیا جو ہے اپنی ہوم گرانڈ میں یہ سیریز ٹیسٹ کا جو فائنل ہے وہ نہیں کھیلے گا وہ لارڈز میں کھیلے گا اب دیکھتے ہیں جب یہ فائنل ہوگا تو کونسی ٹیم کیسا کھیلتی ہے اور کونسی ٹیم کیسا پرفارم کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کی جو کرکٹ ہے انڈیا کو جو سسٹم ہے نیچے کا وہ ینگسٹرز کو اوپر لاتا جا رہا اور ینگسٹرز جو بھی کھیل رہا ہے وہ اچھی پرفارمز دیے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک تفہ پھر کونگوریچولیشن انڈیا کی ٹیم کو کہ وہ فائنل میں پہنچی ٹیسٹ چیمپنشپ کے اپنا بہت بہت خیر رکھیے گا اللہ حافظ کافی انٹریسٹنگ ویڈیوز ملے گی اور آپ سے ایک ریقویسٹ کرنا چاہتی ہوں پلیز اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے تو چلیے دوستو اب ہم نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں بائی تو دوستو I hope آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا پلیز اپنے views کومنٹ باکس میں جا کر ضرور لکھئے تاکہ مجھے بھی پتا چل سکے آپ کیا سوچتے ہو اور اگر آپ کو ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنی ہے تو آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ کو کافی انٹریسٹنگ ویڈیوز ملے گی اور آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں پلیز اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے تو چلیے دوستو اب ہم نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں بائی موسیقا 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 لکھئے تاکہ مجھے بھی پتا چل سکے آپ کیا سوچتے ہو اور اگر آپ کو ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنی ہے تو آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ کو کافی انٹریسٹنگ ویڈیوز ملے گی اور آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں پلیز اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے تو چلیے دوستو اب ہم نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں بائی تو دوستو I hope آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا پلیز اپنے views comment box میں جا کر ضرور لکھئے تاکہ مجھے بھی پتا چل سکے آپ کیا سوچتے ہو اور اگر آپ کو ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنی ہے تو آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ کو کافی interesting ویڈیوز ملے گی and آپ سے ایک request کرنا چاہتی ہوں پلیز اس چینل کو subscribe ضرور کریے تو چلیے دوستو اب ہم نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں بائی